معروف اینکر پرسن اور تجزیہ کار جاوی چودری نے پاکستان کی موجودہ معاشی صورتحال کا سری لنکا کے ساتھ معاظنہ کرتے ہوئے خبردار کیا ہے کہ پاکستان حال ہی میں دیوالیا ہو جانے والے سری لنکا سے صرف پانچ ماہ کی دوری پر ہے یاد رہے کہ سری لنکا نے بارہ اپریل دوہزار بائیس کو خود کو دیوالیا ملک قرار دے دیا تھا اپنے تازہ سیاسی تجزیہ میں جاوی چودری کہتے ہیں کہ ہم نے دیوالیا کا صرف لفظ سنا ہے ہم اس کے نتائج اور رد عمل سے بلکل واقف نہیں ہیں میں لوگوں کو اکثر یہ کہتے سنتا ہوں کہ اگر ہم دیوالیا ہو بھی گئے تو کیا فرق پڑتا ہے علامہ خادی حسین رزوی مرہوم کی ایک تقلیر آج بھی سوشل میڈیا پر موجود ہے جس میں وہ فرمارے تھے کہ ہم سے جو بھی ملک اپنے پیسے واپس مانگے اس سے کہو چلوئے بھاگ جا لیکن اگر وہ نہ مانے تو اس سے کہو لا فیر آیا جے غوری مزائل جاوی چودری کہتے ہیں کہ میں نے لوگوں کو اس تقریر پر واہ واہ اور سبحان اللہ سبحان اللہ بھی کہتے سنا یہ آوازیں بھی ثابت کرتی ہیں کہ ہم پاکستانی حقائق سے غافل اور بے اقل لوگ ہیں وہ بتاتے ہیں کہ سری لنکا میں بھی ایسے لاکھوں لوگ تھے وہ بھی حکومت کو کہتے تھے کہ اگر ہم دیوالیا ہو بھی گئے تو کیا فرق پڑتا ہے لیکن آج سب سے زیادہ یہی لوگ رو رہے ہیں سڑکوں پر مظاہرے ہو رہے ہیں اور سرکاری دفتروں اور اہلکاروں کو نشانہ بنایا جا رہا ہے مگر یہ اہلکار اور سرکاری محق میں اب کیا کر سکتے ہیں پورا سری لنکا اس وقت ٹوٹی ہوئی کشتی کی طرح سمندر میں ہچکو لے کھا رہا ہے اور پوری دنیا میں اسے بچانے اور سہارہ دینے والا کوئی شخص موجود نہیں جاوی چودری کہتے ہیں کہ آپ اگر دیوالیا پن کو سمجھنا چاہتے ہیں تو آپ چند مثالیں دیکھ لیں سری لنکا کو تین ہزار میگا وارٹ بجلی چاہیے ہوتی ہے جبکہ بجلی پیدا کرنے کی صلاحیت چار ہزار میگا وارٹ ہے لیکن اسی فیصد بجلی تھرمل پاور پلانٹ سے پیدا ہوتی ہے اور یہ پلانٹس ڈیزل، فرنسائل اور کوئیل سے چلتے ہیں ان کو چلانے کے لیے ڈالر چاہیے اور سری لنکا کے پاس ڈالر نہیں ہے لہٰذا پاور پلانٹس بند ہیں اور ملک میں روزانہ ساڑھے سات گھنٹے لوڈ شیڈنگ ہوتی ہے صبح آٹھ بجے سے ایک بجے اور شام چھے بجے سے ساڑھے آٹھ بجے تک پورے ملک میں بجلی نہیں ہوتی اور لوڈ شیڈنگ کی وجہ سے ٹیلی ویجن، موبائل فون، سرویس، دفتر، اسکول، ہسپتال، ریسٹوراند، چائے خانے اور ہوتر بند ہو جاتے ہیں یہ پڑھ کر آپ کے ذہن میں سوال آئے گا کہ یہ ادارے اپنے جرنیٹر کیوں نہیں چلاتے وہ جرنیٹر چلا سکتے ہیں لیکن جرنیٹر، ڈیزل، پیٹرول، فرنسائل، گیس اور کوئلے سے چلتے ہیں اور یہ سہولتیں اس وقت ملک میں موجود نہیں ہیں بجلی کی بندش سے ٹیو ویل اور پانی کی موٹرز نہیں چل رہی چنانچہ پورے ملک میں پانی اور سیوریج دونوں بڑے بہران بن چکے ہیں پیٹرول نہ ہونے کی وجہ سے پبلک ٹرانسپورٹ بھی بند ہو چکی ہے اور ریل سرویس بھی ذاتی گاڑیاں بھی گھراجوں میں کھڑی ہیں یا پھر پارکنگ اور گلیوں میں بچوں کے امتحانات منسوخ کر دیے گئے ہیں کیونکہ ایجوکیشن بورٹ کے پاس امتحان کی کاپیاں اور سوال چھاپنے کے لیے کاغذ ہی موجود نہیں جاوے چودری بتاتے ہیں کہ سری لنکا کی ایکسپورٹس کا باون فیصد ٹیکسٹائل اور گارمنٹس پر مشتمل تھا جی ڈی پی میں چائے کی ایکسپورٹ کا والیم سترہ فیصد تھا جبکہ باقی 31 فیصد آمدنی مسالوں قیمتی پتھروں کوکونٹ ربر فرچ اور سیاحت سے آتی تھی تیل کی بندش لوڈ شیڈنگ اور ڈیفالٹ کی وجہ سے ٹیکسٹائل انڈسٹی اور چائے سمیز ساری ایکسپورٹ رک گئیں فلائٹس بند ہوئیں تو سیاحت کی انڈسٹی بھی دم توڑ گئی مسافر نہیں آ رہے تو ہوتل ریسٹورانٹ اور اجائب گھر بھی اجڑ گئے پاکستان کی طرح سری لنکا کے مالیاتی زخائر کا بڑا سورس بھی تاریکین وطن ہیں ملک کے معاشی حالات خراب ہوئے تو دوسرے ملکوں میں مقیم سری لنکا نے بھی رقم بجوانہ بند کر دی لہٰذا بہران بڑتا چلا گیا اور آج سری لنکا پوری دنیا کو محتاج نصر سے دیکھ رہا ہے اور کوئی اس کا ہاتھ پکڑی کے لیے تیار نہیں ہم اب اس سوال کی طرف آتے ہیں کہ آخر سری لنکا اس حالت کو کیسے پہنچا ہم سر دخ سیاسی وجوہات کو سائٹ پر رکھ دیتے ہیں اور عملی چیزیں دیکھتے ہیں سری لنکا قدرتی وسائل سے مالا مال خوبصورت ملک ہے دنیا کی بہترین چائے پیدا کرتا ہے گھنے جنگلوں کا مالک ہے بھتمت کا گڑھ ہے لہذا مذہبی سیاحت کے خزانے بھی ہیں دنیا جہاں کے مسائلے بھی پیدا ہوتے ہیں سری لنکا کی دارچینی پوری دنیا میں مشہور ہے یہ ٹیکسٹائل انڈسٹری میں آیا تو دنیا کے نامور برینڈز گاہت بن گئے جاوے چودری بتاتے ہیں کہ سری لنکا چار سائٹ سے سمندر میں گرا ہوا ہے لہذا ہر قسم کا ساحل بھی ہے اور ان ساحلوں پر سیکڑوں ریزارٹس اور ہوتلز بھی موجود ہیں یہاں بانوے فیصد لوگ پڑھے لکھے ہیں بھیکاری بھی روزانہ اخبار پڑھتے ہیں برسغیر کی قدیم ترین لائبریری گال شہر میں ہیں یہ ہالڈڈ کے جہاز رانوں نے اٹھارہ سو بتیس میں بنائی تھی اور آج بھی چل رہی ہے مہاتمہ بھت کا ایک داد بیکینڈی شہر میں رکھا ہوا ہے سری لنکا ساؤت ایشیا کا پہلا ملک تھا جس نے انیس سو ستر میں اپنی معیشت کو لبرر بنایا تھا اور سری لنکا بہت صفائی پسند ڈسپلنڈ اور نرم مزاج لوگ بھی ہیں مہمان نوازی کے شعبے میں ان کا کوئی مقابلہ نہیں لیکن پھر ایسا کیا ہوا جس کی وجہ سے سری لنکا دیوالیا ہو گیا اس کی چھے وجوہات ہیں پہلی وجہ قرضے ہیں سری لنکا کو بھی پاکستان کی طرح قرضوں کی لط لگ گئی یہ تازہ ہوا کے لیے بھی قرضہ لیتا تھا یہ قرضے بڑھتے بڑھتے جی ڈی پی کا ایک سو انیس فیصد ہو گئے یعنی آپ جو کچھ کمارے ہیں وہ اور اس کے ساتھ مزید بیس فیصد قرضوں کی قسطوں میں دے رہے ہیں لہٰذا ملک ہماری طرح قرضے کی ادائی کی کے لیے بھی قرض لینے پر مجبور ہو گیا جاوی چودری بتاتے ہیں کہ سری لنکا کے دھیوالیاں ہونے کی دوسری وجہ یہ ہے کہ پاکستان کی طرح اس کا بجٹ اور تجارتی خزارہ بھی بڑھ گیا یعنی جتنا بجٹ بناتے تھے یہ اس سے زیادہ خرش کر دیتے تھے اور انہیں جتنی آمدنی برامدات سے ہوتی تھی یہ اس سے زیادہ رقم درامدات پر خرش کر دیتے تھے یہ لوگ بھی ہماری طرح بیشتے کم اور خریدتے زیادہ تھے تیسری وجہ سری لنکا میں ہماری پی آئی اے اور اسٹریل مل کی طرح پانچ سو دو ایسے سفید ہاتھی تھے جن پر بجٹ کا بیس فیصد حصہ خرش ہو جاتا تھا ان اداروں میں سیاسی بھرتیاں ہوتی تھی صرف دفتروں کے طالے کھولنے اور بند کرنے کے لیے بیس بیس لوگ تھے یہ ہاتھی کھاتے بہت زیادہ تھے لیکن واپس کچھ نہیں کرتے تھے چوتھی وجہ سری لنکا کی ٹریڈ پالیسی بنی پالیسی بہت اچھی تھی یہ ساؤت ایشیا کا پہلا ملک تھا جس نے اپنی معیشت عالمی منڈی کے لیے اوپن کی لیکن پاکستان کی طرح ان کی انڈسٹری اور تجارت بھی بیروکریسی کے ہاتھوں زلیل ہو رہی تھی فیکٹریوں کے مالکان کا ایک پاؤں فیکٹری میں ہوتا تھا تو دوسرا سرکاری دفتروں میں عرب پتی لوگ بھی عام سرکاری دفتروں کے برامدوں میں بیٹھے ہوتے تھے غیر ملکی کمپنیاں بھی سری لنکا آئیں لیکن بیروکریسی کے تاخیری حرموں رشوت اور منفی رویوں کی وجہ سے واپس چلی گئیں لہذا بیروکریسی کی وجہ سے سری لنکن بزنس مین ترقی بھی نہ کر سکے اور یہ ہانگ کانگ ملیشیا اور تائیوان میں بھی بیٹھ گئے دیوالیا ہونے کی پانچویں وجہ یہ ہے کہ سری لنکا مسلسل چھبیس سال خلفشار اور خانہ جنگی کا شکار رہا تامل ٹائگرز نے انیس سو تراسی میں جنگ شروع کی اور یہ دوہزار نو تک مسلسل لڑتے رہے اس جنگ نے ملک میں معیشت اور فوج تینوں کی جڑے ہلا کر رکھ دیں دنیا میں خودکش حملوں کے تازہ موجد بھی تامل ٹائگر تھے خودکش جیکٹ ان لوگوں نے بنائی تھی سری لنکا نے پاکستان کی مدد سے دوہزار نو میں اس افریت پر قابو پایا لیکن یہ جاتے جاتے ملک کا سب کچھ لے گئے دیوالیا ہونے کی چھٹی وجہ یہ ہے کہ سری لنکا میں تعلیم بہت ہے لیکن پاکستان کی طرح عملی تعلیم نہ ہونے کے برابر لوگ ڈگری ہولڈرز ہیں مگر ان کے پاس ہنر کوئی نہیں لہٰذا پاکستان کی طرح سری لنکا میں بھی ہر شخص نوکری کی درخواست جیب میں ڈال کر پھر رہا ہے اور اس کا نتیجہ ڈیفالٹ کی صورت میں نکلا جاوے چودری کہتے ہیں کہ سری لنکا کی مثال دیکھ کر آپ یہ بات سمجھ لیں کہ دنیا میں کوئی قوم قدرت کی فیورٹ نہیں ہوتی بنی اسرائیل اللہ تعالیٰ کی محبوب ترین قوم تھی لیکن اس نے بھی جب قدرت کی سسٹم کی خلاف ورزے کی تو وہ بھی ہزاروں سال ظلیل و خوار ہوتی رہی ہم مسلمان بھی کئی سو سال سے خوار ہو رہے ہیں کیونکہ ہم بھی نیچر کے سسٹم سے الڈ چل رہے ہیں لہٰذا یہ یاد رکھیں کہ اگر اللہ تعالیٰ نے بائیس ملین سری لنکن کی کوئی مدد نہیں کی تو نالائقی سستی اور ناہلی کے مارے دو سو بیس ملین پاکستانیوں کے لئے بھی کوئی غیبی امداد نہیں آئی گی اور آپ یہ بھی یاد رکھیں کہ ہم سری لنکا سے صرف پانچ ماہ پیچھے ہیں اور اگر ان پانچ ماہ میں ہم نے خود کو نہ بچایا تو سری لنکا کے بعد ہم اگلی دیوالیا قوم ہوں گے ہم اگر خدا نہ خواستات دیوالیا پن کے گڑے میں گر گئے تو پھر ہمیں باہر نکالنے کے لئے پہلی قیمت گوادر اور ایٹمی پروگرام کی شکل میں ادا کرنی پڑے گی اس کے بعد دوسری تیسری اور چوتی قیمتیں بھی موجود ہیں لہٰذا سمل جائیں گنجائش نہیں ہیں جاویے چودری کہتے ہیں کہ میری درخواست ہے آرمی چیف اور چیف جسٹس آگے بڑھیں سیاستدانوں کو اکٹھا بٹھائیں نیشنل ایجنڈا بنائیں اور ملک کو دیوالیا پن سے بچائیں ونہا پھر اس ملک میں کسی کو کسی سے چھپنے کے لئے محلت نہیں ملے گی یوٹیوب پر گوگلی نیوز دیکھنے کے لئے یوٹیوب ڈاٹ کام کی سرچ بار میں گوگلی نیوز ٹی وی ٹائپ کریں گوگلی نیوز کے پیچ پر سرخ رنگ کے سبسکرپشن والے بٹن پر کلک کرنا نہ بھولئے یوٹیوب پیچ پر اپلوڈ ہونے والی ویڈیوز سے باخور رہنے کے لئے بیل آئیکن پر کلک کیجئے آپ کو ہر نئی ویڈیو کے بارے میں نوٹفیکیشن موصول ہو جائے گا